موسیقی یہ جس پر بنی ہے نا کترینا اس کا کمال ہے یہ ایس ویلکم ٹو ایم لائف شیل امید ہے اپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز ابھی جو ہے وہ میں نہائی ہوں اور ماما موغیرہ باہر ہیں تو ہم باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں سندر ماما ہائی ہونی ہے مانا نے کہا یہ کیاپچے کر لوں پہلے اور پہاڑی آج پہلی ایک ایک تریب سے دکھاؤں ایک پھول ہے اس کو بھی دکھاؤں ہاؤں اأنж آپ کے ایک پیش ر finances سے چلیں آپ کے بارے رہ لابنварی س commentary پہل نمبر کی ایک رہے ہیں سے ہاروں سے بھی دیکھنا آپ کے ساتھ رہنا خدا بھنی رہن سے دیکھانے یہ تو وہاں اوپر تک جاتا ہے یہ بہت نہیں ہے آہم جی کیس تو ابھی جو ہے وہ میں نے بریش کر لیا میں آپ کو اپنے بال دکھاتی ہوں یہ جا کے یہ دیکھیں کتنے جو ہے وہ سمودھ ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سمود کیوں ہوئے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ جس پہ بنی ہے نا کترینہ اس کا کمال ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جب میں بالوں میں لگاتی ہوں نا گلے بالوں میں انڈ میں اس کے بعد یہ واش نہیں کرنے پڑتے تو یہ جب لگاتی ہوں تو میرے بال جو ہیں وہ بلکل جو ہیں وہ سمود ہو جاتے ہیں ایسے تو جو ہے اگر میں یہ نہ لگا ہوں تو پھر جو ہے پھولے پھولے ہوتے ہیں اب یہ جو ہے جب سوک بھی جائیں گے تو یہ ایسے ہی رہیں گے پھولے پھولے نہیں ہوں یہ دیکھیں کیونکہ میں اس کی پرموشن نہیں کر رہی میں ویسے ہی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو میں اس کا نام نہیں آپ کو بتا سکتی لیکن آپ لوگوں کو جون سا سوٹ کریں وہ آپ آئل ریپلیسمنٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں دیکھیں گائیس پزل یہ جو ہے اس کے بارڈر سارے جڑ گئے ہیں اندر سے بھی آپ دیکھیں یہ بھی جڑ گیا ہے اور اب کچھ شکل نظر آ رہی ہے مزے کا لگ رہا ہے تو آگے جو ہے وہ اب دیکھوں گی میں یہ والی چیز پوری کرنا چاہ رہی ہوں پہلے تو جو ہے ہوپس ہو کہ وہ جلدی ہو جائے گی مفرک کیا کھا رہے ہو اچھا کھربوزہ مفرک کیا ٹیسٹی ہے ایسی چیزیں بڑی پسند ہیں اس کو کھربوزہ ہو گیا تربوز ہو گیا اور وہ ہو گیا اس کے پیچ ہو گئے اور بیچ تو سب سارے ہی پیرلز کو پسند ہوتے ہیں ہاں رائس بھی کھاتے ہیں رائس بھی اس کو بڑے پسند ہیں رائس بھی ڈال دونا تو بہت زیادہ کھائے گا اور کھیرہ بھی اس کو بڑا پسند ہے یہ سامنیاتی کھیرہ بھی کھاتا ہے کیر اب یہ بڑا پسند ہے اس کو ابھی دیکھیں میں سامنے بھی یہ کیا ہو ہے تب بھی اس کو ہوش نہیں ہے کیونکہ اس کو لگا ہو ہے کھانے میں اتنا پسند ہے اس کو وہ بناتے ہیں چائے اندر آپ کو روشنی نظر آئے گی کیونکہ لائٹ ہوئی خراب یہ والی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے شام کی چائے تو لازمی ہے اس لئے آپ کو ہر فلوک میں جو ہے یہ چائے والی جی ضرور نظر آئے گی کیونکہ جو چائے وہ لازمی ہے سب بتائیے کہا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کتنی چائے پی جاتی ہے اور شام کی چائے جو ہے وہ لازمی ہے کے نہیں کیونکہ یہاں پہ تو لازمی ہے وہ میں اوپر گئی ہوئی تھی تو اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی بھابی اور میری کیونکہ بھائی جو ہیں وہ ہائی سپریم انہوں نے پہلے بھی کھائی کوکونٹ والی اور دوبارہ جو ہے وہ کھائی چوکلٹ اور ونیرہ والی جو میں نیچے سے دے گئے گئی تھی تو بھابی کہتی ہم تو اتنا میٹھا نہیں کھا سکتے انجل اور میں بتا نہیں آپ کیسے کھا لیتے ہو تو ماما کو بھی میٹھا پسند ہے لیکن بھائی تو کچھ ایکسرا ہی جو ہے وہ کھاتے ہیں نا تو اس لئے وہ بات کر رہی تھی تو آگے سے بھائی نے کہا کہ نیکسٹ منت سے تو میٹھا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ مینگوز آ رہے ہیں اور مینگوز تو کینگ ہے نا فروٹس کے تو وہ تو پھر لازمی ہے وہ تو پھر دل کرتا ہی ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے ایک مینگو اور ایک سٹرابرین بہت پسند ہے اور آئسکریم آئسکریم میں کوکنٹ بلکل نہیں کھاتی کیونکہ کوکنٹ میں کسی چیز میں بھی نہیں کھاتی ہوں صرف کوکنٹ جو دوسرا ہوتا ہے وہ کھاتی ہوں تو کسی چیز میں اگر ڈالا ہو تو تب مجھے پسند نہیں آتا مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ پکا ہوتا ہے اس کے اندر شاید اس لئے ہے کیونکہ مجھے دوسرا کوکنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے جو آئسکریم ہے وہ کیریمل اور سٹرابری مینگو یہ والی پسند ہے وہ ابھی چائے کی آوازیں آرہی ہیں تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں یہاں پہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے اس کی تو اتنی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی آپ سے باتیں کرتے وقت کیونکہ میں نے تھوڑی آنچ بھی تیز تو آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے وجہ سے آنچ بھی میں نے کم نہیں کی اور اب میں ہلکی کر دیا میں نے تھوڑی سی ہلکی صبح جو ہے وہ ماما کے دو کپ ہوتے ہیں اور میرا ایک کپ ہوتا ہے اور شام کو ہم ہاف ہاف کپ ہی چائے پیتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ چائے کارنٹین بھی اچھا نہیں ہوتا ابھی میں آپ لوگوں کو مگو پر کھاتے ہوں کہ مگو کا کھا رہا ہوں بھائیس کیا کرے گا کارٹنے پہ رہا رہا ہوں کارٹنے کے لئے کیا ہرکت ہے یہ یہ کیا ہرکت ہے مگو کی فیورٹ چیز یہ نا اب اس کو یہاں سے کٹے گا اور دودھ اس سے گرے گا فریج میں رکھنے سے نو تو اس لئے میں اس کو پیچھے کہا رہی ہوں یہ اس میں ابھی یہ خراب کر دے گا سارا دودھ پیچھے ہو جا مگو اس کو ڈسٹرائے نہیں کرنا اس کے اندر سے دودھ نکلے گا ورنہ فریج میں رکھنے پہ خراب ہو جائے گا جائے ہوگی لیڈی بننے پروں میں اس سے پہلے کے گر جائے ہوں یہ فریزر کا جو ہے وہ ہے سوچ تو یہ میں نکال لے لگی ہوں کیونکہ جو ہے نا سولر وہ رات کو نہیں چلتا تو وہ یہ فریزر جو ہے ہم صرف چلاتے ہیں دن دن میں تا کہ جو ہے وہ سولر پہ ہی چلے کیونکہ یہ پھر جو ہے وہ بالکام آتا ہے اور یہ رات کو جو ہے وہ آرام سے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ جمعی رہ سکتی ہیں کیونکہ فریز ہوتی ہیں نا تو فریز ہوئی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ رہ سکتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو رات کو بند کر دیتے ہیں فریج جو ہے فریج کو تو بند کر نہیں سکتے ہیں تو فریزر کو ہم کر دیتے ہیں اور باقی یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے یہ دیکھیں مدر ڈاٹر 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 یہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے ایک جو فیملی کو ریپرزینٹ کرتی ہے صرف بردر کا یہاں نہیں ہے باقی یہ بہت ہی خوبصورت ایک چیز ہے جو ایسے لگی ہو تو بندہ دیکھ کے تو اچھا لگتا ہے میں نے جو ہتھیار ہے وہ کر لیا ہتھیار چائے ڈال لے کے لئے اور اب جو ہے وہ چائے ڈالیں گے میں نے ڈال لیا اب میں لے کے جا رہی ہوں ماما سوئی ہوں یہاں لیکن جو ہے چائے کو دیکھ کر اٹھ جائیں گی اور میں نے ابھی چینی نہیں ڈالی کیونکہ انہوں نے آئسکرم کھائی اگر کہیں گی تو پھر چینی میں ان کو ڈال دوں گے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سا مینی والا جو ہے ہم نے بلینکٹ مکوایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ماما کو لگا تھا تو ماما نے مکوایا ہے یہ کیوں مکوایا ہے یہ آپ کو بعد میں بتا چلے گا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ماما کو لگا تو ماما نے کہا کہ میں مکوا لیتی ہوں مینی والا آپ لوگ بتائیں گا کیسا لگا آپ کو یہ چائے پڑے ہوئی ہے اور ماما جو ہے وہ وہ سو رہی ہے تو میں ان کو کیا کہہ کے بٹھاؤں ابھی وہ سو رہی ہے اب میں نا ان کی یہ کبر کر دیتی ہوں تو تھوڑا سا جو ہے وہ کام شام کروں گی نا ایڈیٹنگ کرنے لگوں گی تو وہ شاید اٹھ جائیں اس ٹائم پہ تب تک ٹھنڈی بھی ہو جلے گی تو اس لئے ایسا ایسا ہوں بھول رہی ہوں کہ وہ اٹھنا جائیں اور آگے جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے چینل کو ضرور سسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں اور نوٹیفکیشن بھی آل کر دیں اس وجہ سے کیونکہ آگے جو ہے نا ہم نے ایک اوٹ آف سٹی جانا ہے تو وہاں پہ جو ہے بڑا ہی فن ہونے والا ہے تو وہاں کی جو ولوگز ہیں وہ آنے والے ہیں تو اگر آپ لوگ سے سکرائب اور نوٹیفکیشن آل نہیں کریں گے تو مس ہو جائیں گے تو وہ مس نہ ہونے دیں اور جو ہے وہ جلتی سے جو ہے سکرائب لائیر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکیں ہمارے ولوگز کو کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے بلکہ سکس ٹیز ہی جو ہے وہ ہم نے رہنا ہے تو وہاں کے ولوگز آئیں گے تو ان سارے ولوگز کو دیکھنے کے لیے جو ہے سکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور ویڈیوز پر کمنٹ ضرور کیا کریں گے آپ کو ہمارے ولوگز کیسے لگتے ہیں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ڈیلی ولوگنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہی سی لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند آئیں گی ہماری کیونکہ ڈیلی ولوگنگ کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے آپ لوگوں کی پسند ضروری ہے پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور کون سے ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگلے ولوگ میں ملیں گے بائی